نمشکار دوستو چوبیس مارچ دو ہزار بائیس کے ڈیلی نیوز اینالیسز کرنٹ افیس ڈسکشن میں آپ کا سواگت ہے دیکھتے ہیں آج کون کون سی امپورٹن نیوز ہے تو پہلی نیوز تو یہ ہے کہ چار سو بلین ڈالر سے زیادہ ہم نے ایکسپورٹ کر دیا ہے دو ہزار اکیس بائیس میں ابھی بھی بہت سے دن بچے ہوئے ہیں ایسا ایکسپیکٹیڈ ہے کہ ہم ٹوٹل چار سو دس بلین ڈالر ایکسپورٹ کریں گے اس کے بارے میں میں نے کل شام کو ایک ویڈیو بنای ہے چینل پر لیٹسٹ پڑی ہوئی ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں پھر بائی سٹیٹس لٹریز کے اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں خاص کر ان لٹریز کے اوپر جو کی دوسرے سٹیٹ میں چلائی جا رہی ہیں تو ابھی ریسنٹلی ایک کیس ہے سٹیٹ آف کرناٹکا ورسٹیٹ آف میگھالے ہے سٹیٹ آف کرناٹکا ورسٹیٹ آف میگھالے ایک بار دیکھ لینا سپریم کورٹ میں تو میگھالے اور باقی نورتھی سٹیٹوں میں جو بھی لٹری چلائی جاتی ہیں وہ لٹری کے ٹکٹ جب جا کے دوسرے سٹیٹوں میں بکتے ہیں تو کیا دوسرے سٹیٹس ان کے اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں یہ کوششن پہنچا بھی ریسنٹلی سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ یہاں پہ کیا جواب دے رہا اس کو دیکھیں گے پھر ورڈ ائر کالیٹی ریپورٹ کیا بولتی ہے کونسی اورگنائزیشن نے ابھی ریپورٹ نکالی اس کے بارے ہم بات کریں گے پھر رشیا کی بات کی جائے تو رشیا کی امپورٹنٹ جی ٹونٹی میمبر ہے چینہ نے بولا ہے کہ کوئی بھی کنٹری رشیا کو جی ٹونٹی گروپنگ سے نہیں نکال سکتا پھر یہاں پہ فوریس سیکریٹری شنگلا صاحب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کو اٹینڈ کر رہے ہیں وہاں پہ اس سبار کا پریزیڈنٹ ہے یو اے ای اور یونائٹڈ نیشن سو لیگ آف ارب سٹیٹس کے بیچ میں منڈولی کی بات ہو رہی ہے کیا بات ہو رہی اس کو دیکھیں گے کوویڈ نائنٹین کے کنٹینمنٹ کو لے کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایٹ کے جو بھی پروویزنس وغیرہ لگائے گئے تھے ڈیسائیڈ کیا یہ آکے ان کو نہیں لگائے جائے گا ریزن بینگ کی کیسز کنٹرول میں اس کو یہاں پہ دیکھیں گے اور سوکچ بھارت ابھیان کے اندر اور جل جیون مشن کے اندر جو بھی ٹارگٹ ویلیجرز تک انفرسٹرکچر پہنچانے کی بات کی گئی تھی چاہے وہ لیکوڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو یا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو اس میں سے کتنا ٹارگٹ پورے ہوئے اس کے رسپیکٹ میں ریسینٹلی پارلیمنٹری سٹینڈنگ کمیٹی میں کچھ بات چیت ہوئی ہے اس کو یہاں پہ دیکھیں گے تو اتنی نیوز ہم لوگ یہاں پہ دیکھنے والے ہیں آگے بٹن اس پہلے ویڈیو پہ لائک کا بٹن دوستو چینل کو اب تک شیئر اور سبسکرائب کرنی ہے کیا کر لیجئے انسٹرگرام پہ فالو کر لیجئے ٹیلیگرام گروپ جوئن کر لیجئے ٹیلیگرام گروپ میں آپ کو اس پرٹیکولے لیکچر کی پی ڈیف مل جائے گی تو ریمیمبر ٹو جوئن ٹیلیگرام گروپ چاہے تو انسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہیں and if possible click the join button that is specifically very helpful چلیے word of the day دیکھ لیتے ہیں مطلب لارجسے کیا ہے یہ generosity in best doing money or gifts of one other مطلب ادارتا دان شیلتا ادار دان دینا بکشیش دینا کیا لکھائے he relied on the لارجسی of friends after he lost his job مطلب آپ مزے 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 میں تو نہیں بولنا چاہیے دوستی بھائی چارے میں یا پھر کہہ لیجئے کہ آپ کا دل بہت بڑا ہے آپ نے کسی کو پیسو کی مدد دے دی یا کسی اور ریسورس کی مدد دے دی تو money اور gift میں آپ بڑے دل سے دوسروں کی مدد کرنا اس کو آپ بولتے ہو لارجسی ٹھیک ہے بھائی چلیے پہلے news exports cross 400 billion annual target as goods shipments جمپ دیکھیں annual جو goods export ہے انڈیا کا وہ 400 billion ڈالر کے مارک کو پورا کر چکا ہے اور یہ کیوں چونکہ ہمارا merchandise export بڑھا ہے یہاں پہ صرف merchandise کی بات ہو رہی ہے goods کی بات ہو رہی services کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ میں نے کل کی ویڈیو میں بھی بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا اوکے زیادہ ہم نے کیا export کیا engineering goods apparels garments gems jewelry petroleum products دیکھیں top جو exports ہیں وہ یہاں پہ clear cut لکھے ہوئے ہیں top 10 export commodities engineering goods petroleum products gems and jewelry پھر organic inorganic chemicals drugs electronic goods یہ آپ پڑھ سکتے ہو ppt آپ کو یہاں پہ available ہو جائے گی top countries کونسی ہیں تو USA UAE China Hong Kong یہ سب ہے pandemic یہ چلتے بھی اور Ukraine crisis کی چلتے بھی ہمارے export effect نہیں ہوئے حالانکہ Ukraine crisis ابھی February end میں شروع ہوئی اور export orders زدہ تر cases میں پہلے ہی place کر دیے جاتے ہیں اب یہ Ukraine crisis کتنا لمبا چلے گا اس بات پر depend کرے گا کہ آگے انڈیا کے export orders کے چھت تک effect ہوتے ہیں no doubt Ukraine اور Russia جہاں جہاں پہ اپنے products export کرتے تھے کاسکر agriculture products 2018 2019 جو ہمارے سب سے ادھے exports ہوئے تھے وہ تھے 331 billion ڈالر اس بار تو ہم نے گجبی کر دیا most probably اس fiscal year کے end تک 410 billion کے exports ہم لوگ کر دیں گے اور آگے آنے والے سمیہ میں یہ exports بڑھیں گے چونکہ انڈیا free trade agreements negotiate کر رہا ہے کینیڈا کے ساتھ یورپ کے ساتھ UK کے ساتھ Australia کے ساتھ اور اگر یہ free trade agreements mainly UAE کے ساتھ اگر یہ free trade agreements میں انڈیا successful ہو جاتا ہے no doubt یہ 400 billion ڈالر کا figure 500 billion ڈالر جلدی ہی پہنچ سکتا اور this will be a good news for India جیس paper 3 انڈیا اگلی news is انٹر to recall order and کو ویڈ کنٹین بھائی disaster management act 2005 کے provisions کو ہٹا کے overall 31 march سے dm act کے provisions نہیں لگائے جائیں جو union home secretary ہے عجی بھلا صاحب انہوں نے کیا بولا کہ covid 19 کی handling ہماری صحیح رہی ہے ہم covid 19 کو کچھ حد تک handle کر رہے اب active number of cases covid 19 کے کافی کم ہو گئے case load 23 913 positivity rate 0.28 percent پہ آ گیا ہے 181.56 koron vaccine doses already یہاں پہ لگ چکی ہیں سرکار نے proactive measures لیے covid 19 کے pandemic کو روک نیوک کر دیا گیا تھا national disaster management authority کے directions پہ تب سے لے کہ covid 19 سے related dm act کے اندر MHA لگ 100 order نکال چک اور ان orders میں یہ تھا کہ overall oxygen available کر وائیے covid 19 کو tackle کرنے کے لئے جتنے بھی preventive steps لئے گئے lockdown وغیرہ لگائے گئے تھے وہ disaster management act کے اندر لگائے گئے تھے اس لئے جو لوگ violate کر رہے تھے ان lockdown کو disaster management act وری کو 31 مارج کے بعد ابھی کلئے کوئی disaster management act کا provision ہے یہ order ہے نہیں نکال جائے گا ایسا بتایا جا رہا ہے کہ overall situation اچھی ہے حالانکہ union home ministry نے ساف یہ guidelines release کر دی ہیں کہ راجے کی سرکار اس بات کو ensure کریں گے کہ face mask کا استعمال ہوتا رہے hand hygiene کا استعمال ہوتا رہے ان indian penal code کے اندر ابھی بھی چارج کیا جا سکتا ہے اس کی پوری آزادی ہے راجے کی سرکار کو disaster management act بنایا گیا تھا جب india میں tsunami آئی تھی تو tsunami کی بات بنایا گیا تھا اور covid 19 کی management کے لئے بھی 24 march 2020 کو اگر آپ دیکھو تو disaster management act کو یہاں پہ implement کیا گیا invoke کیا گیا pandemic سے لڑنے کے لیے okay definition کیا ہے disaster کی disaster management act میں تو section 2D of the disaster management act کیا بولتا ہے disaster means a catastrophe of mischief calamity اور grave occurrence in any area arising from natural or man made causes اور اس کے چلتے MHA کو بنایا گیا ہے nodal ministry پھر اگر آپ دیکھو تو national executive committee is responsible for the preparation of national disaster management plan for the country کو prepare کرنا ہے تو national executive committee کو responsible بنایا گیا high power committee منائی گی تھی disaster management کی اوپر 1999 نے 31 disaster categories کو point out کیا تھا دیرے disaster management کا ecosystem ہے وہ انڈیا کے اندر ایوال ہوا ہے اور ایک holistic act ہمارے سامنے 2005 میں آیا جس paper to health menus پھر نیکس نیوز ہے سٹیٹ کین لیوی ٹیکس اور لٹری سرن بائی ادر سٹیٹ سپریم کوٹ نے بولا ہے کہ اگر دوسرے سٹیٹ میں لٹری نکال رکھی ہے اور لٹری دوسرے سٹیٹ میں بیچی جاری تو دوسرا سٹیٹ یہاں پہ ٹیکس لگا سکتا ہے ناغر سٹیٹ میں لٹری چلائی جاتی ناغر لینڈ اور ناغر سٹیٹ میں میگھالے سکم میں اور یہ جو لٹری سٹیٹ میں بکھتی پورے انڈیا بکھتی ہیں یہ لٹری کرناٹکا و کرلا میں بکھ رہی تھی تو کرناٹکا کرلا نے کیا بول دیا کہ ہم تو اس کے اوپر ٹیکس لگائیں سکم چلا رہی ہیں ان لٹری کے اوپر دوسرے سٹیٹ ٹیکس نہیں لگا سکتے کرلا اور کرناٹکا ٹیکس نہیں لگا سکتے تو ہائی کوٹ کے اس دیسیزن کے گینسٹ کرلا کرناٹکا پہنچ گے سپریم کوٹ میں اور سپریم کوٹ میں جا کرلا کرناٹکا نے بولا کرناٹکا کا ایک ٹیکس ہے لٹری ٹیکس ایک دو ہزار چار اور کرلا کا ایک ٹیکس ہے کرلا ٹیکس on paper لٹری ایک دو ہزار پانچ اور ان ٹیکس کے اندر ان کے اوپر یہ طاقت ہے کہ لٹری ٹیکس لگا سکتے ہیں کارناٹکا اور کرلا کیا بول رہے ہیں کہ اگر آپ entry 62 of list two of the constitution دیکھو گے بتائیے کون سے شیڈیول کی list کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے ہمارے سمویدھان کے کون سے شیڈیول میں union list state list concurrent list آتا نیچے بتاؤ تو اس کی entry 62 میں gambling کے اوپر tax لگانے کی authority ہے راجے کی سرکار کے پاس اور یہ جو lottery ہے یہ ایک پرکار کی gambling ہے آپ ticket بانٹ دی گئے آپ کا number آگیا تو پیسہ مل جائے گا تو یہ gambling ہے نا یہ پہ سٹیٹس شنگلا cause for announcement between UN and LAS LAS League of Arab States تو بھئی یہاں پہ ہرش برند شنگلا ساب United Nations Security Council میں بول رہے تھے اور انہوں نے کیا بولا کہ United Nations اور League of Arab States کی بیچ میں رشتے اچھے ہونے چاہیے پلس انہوں نے یہ بھی بولا کہ انڈیا اور Arab States بیچ بہت اچھے رشت ہیں civilizational relationship رہی ہے ہم Arab cause کو سپورٹ کرتے ہیں ہم کہیں اسرائیل کے اندر ایک two state solution کو سپورٹ کرتے ہیں پلسٹین کا اپنا علاقہ ہو اسرائیل کا اپنا علاقہ ہو ہم بول دیتے ہیں ہم two state solution کو اور greater policy announcement کے لئے UNSC meeting میں ہمارے foreign secretary شنگلا ساحب involved ہو رہے ہیں پوست konflict peace building ویلڈنگ ویلفیر 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 بچن باتیں جو ہمیشہ ہوتی ہیں اور اگر western countries United Nations اور Arab states کی بیچ اچھے رشتے کرنے کی بات ہو تو اب recently کچھ سائن ہوئے تھے ڈانل ڈرم کے سمیے پہ جب UAE نے اس رشتوں کو normalize کیا تھا اور کہ سننے میں تھا کہ سعودی Arabiya کبھی دوستی اچھی کر رہے ہیں حالان کہ سعودی Arabiya نے اس کو openly نہیں دکھایا چونکہ openly دکھانے کا مطلب ہے کہ پیلسٹینین کو سائیڈ اگریشن اگینسٹ یوکرین اور اس پرٹیگولر ریزولیشن کے تھو رشیہ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے جا رہا ہے پھر ساؤت افریقہ جو ایک برکس میمبر کمٹری ہے وہ بھی UNGA کے اندر ایک ریزولیشن آنا چاہتی ہے اس کا ٹائٹل ہوگا رشیہ کا نام نہیں ہوگا اپ یوکرین کے فیور میں جاؤ رشیہ کے اوپر پریشر ڈالو انڈیا نے کلیر کٹ بول دیا کہ ہم رشیہ کے سینکشن کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے ہم رشیہ کے اگینسٹ بھی نہیں بھولیں گے ہم نیوٹریلیٹی کے بات کریں اور چونکہ ہمارا رشیہ سے تیل بھی کھلی دیں گے تو ویسٹرن کنٹریز خاص کر یویس اور یوروپن کنٹریز کافی مطلب آپ کہلو اس سمیہ پہ ہیلپ لیس فیل کر رہی ہیں چونکہ وہ انڈیا کے ڈیسیزن کو ایفیکٹ نہیں کر پا رہی ہیں اور کیسے کریں ایفیکٹ جب انڈیا کی سٹریٹیج ایفیکٹ ہوتی ضرورت ہوتی تب تو یہ کنٹریز اپنا ہاتھ کھڑا کر دیتی آج جب انڈیا کو ضرورت ہے تب ہمیں مورل لیکچر دے رہی ہیں کہ رشیہ سے تیل مت خرید تو وہ تو نہیں ہو پینتالیس کو یہ گروپ کائیرو میں بنا تھا جب چھے میمبر تھے اس میں کنگنم آف ایجپٹ کنگنم آف ایراب جارڈن لیبنن سعودی ارابیہ اور سیریا ابھی اکلیس میں بائیس میمبر سین کون 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 ہے مرکو لیبنن ازرائیل سیریا جارڈن ایراب قویت بہرین قطر یوے یومان یمن دیجیبوتی سمولیا سعودی ارابی جیس پہ بار دو انٹرنیشن ریشن بھی نیوز آپ کو کام آئی گئے ریسنٹل یہاں پہ پارلیمنٹی سٹین کمیٹی کی ریپورٹ آئی وارٹ ریسورس کے اوپر لوگ سبھا میں اس کو پریزیڈنٹ کیا گیا اور یہ ریپورٹ اچھی نہیں ہمارے دیش کے سوچ بھارت مشن کا سیکنڈ فیس چل لائے اور اس سیکنڈ فیس کے اندر liquid ویس management اور solid ویس management کو پورا کرنے کی بات کی گئی تھی کی 12% villages میں liquid ویس management کا infrastructure بنا ہے اور 22% villages میں solid ویس management کا infrastructure بنا ہے تو 2021 کے time پیرنڈ میں جتنے بھی villages کو target کیا گیا تھا liquid ویس management کے infrastructure کے لئے 12% تک infrastructure پہنچا ہے اور جہاں پہ solid ویس management target کیا گیا جو سوچ فارس mission کا پہلا phase تھا اس میں یہ تھا کہ ہر rural household میں ٹوائل بنانا ہے اور یہ goal ہم نے 2019 تک اچیو کر لیا تو اس کو mission mode سرکار نے چلائے تھا لیکن صرف ٹوائلٹ بنانے وارٹ management سوک پیسٹ treatment of fecal sludge تو اس کے لیے liquid water infrastructure بھی چاہیے solid water infrastructure بھی چاہیے اور دونوں کے targets یہاں پہ میٹ نہیں ہو پائے پارلیمنٹ standing committee نے جب اس report کو take up کیا پارلیمنٹ میں جل شکتی منسٹری سوال پوچھا کہ آپ نے scheme launch دی second phase of structure بھارت mission but scheme کے target تو پورے کر نہیں پار ہے تو explanation دو یہاں پہ جو ministry of judge شکتی ہے اس نے بولا کہ بھائی ہم نے تو scheme منائی ہم نے یہاں پہ پیسہ allocate کیا بٹ ground level پہ راجی کی سرکار نے اگر scheme کو implement نہیں کر رہی تو پیسو کی بھی خاصہ کمی رہی ہے اس لئے یہ سوکچ بھارت mission کے target سہیں وہ کہیں نہ بیک رین میں چلیں گے پھر یہاں پہ ایک اور mission ہے جل g1 mission ایک اور flagship scheme ہے منسٹری of جل شکتی کی دو ہزار چوبیس تک ہر رورل ہوم میں ہر گاؤں کے گھر پہنچے پینے والا پانی پہنچے نل کے تھو اب اس کا بھی implementation بہت دھیمہ پڑھ رہا ہے total پیسہ allocate 45,000 کرون بعد میں کم کر کے 45,000 کر دیا گیا لیکن خرچ کیا گیا 28,000 بہت سی راجی کی سرکاروں نے اس پٹیکولر سکیم کا پیسہ ختمی نہیں کیا ہمارچل پدیش منی پور اور میگھالی نے اپنا ایلوٹمنٹ استعمال کیا انہوں نے اپنا فنڈ تک استعمال لی کیا جو ٹوٹل سینٹر تو کہیں نہ کہیں فلیکش سکیم کیندر کی سرکار مناتی گراؤن پر اس کا پروپر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتا جیس پیپر ٹو میں یہ نیوز آپ کو کام آئے گی پھر اگلی نیوز ہے چائنا نے اپن لی بول دیا کہ آپ رشیہ کو G20 سے رشیہ کو نکال دو رشیہ کو نکال دو گئے تو ویسٹر یہ ولاد میرے پتن آنی پائیں گے چائنا نے اپن لی یہاں پر بول دیا کہ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ کسی اور کنٹری کو نکال سکے رشیہ کی جو ایک 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 کنٹری کو نکال دیں اب اگر یہاں پہ رشیہ کو نہیں نکال جاتا ہے تو بہت سی ایسی کنٹری ہوں گی جو جی ٹونٹی کی اس میٹنگ کو اسکپ کر دیں گی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو انٹرنیشنل کوپریشن کمزور پڑے گا جی ٹونٹی کی جنویننیس اور جی ٹونٹی کی آپ کہہ لو آور آل یوزی بیلیٹی پہ بھی سوال اٹ سکتا ہے ٹھیک بھائی جی ٹونٹی کیا ہے تو انفارمل گروپ ہے 19 کنٹریز کا اس میں یوروپین یونن بھی آتا ہے دنیا کی سب سے ایڈوانش اور امرجن اکنومیز ہیں دو تیہائی ورڈ پوپلیشن اس میں 85% GDP 80% global investment 55% global trade کون کون اس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے پڑھ لیجیے پی پی ٹی آپ کو ایویلیبیل ہو جائے گی جیس پی پر ٹو میں نیوز آپ کو کام آگلی نیوز دو ہزار اکیس کی ورڈ ایئر قولیٹی ریپورٹ تو بھائیہ آئی سٹی کون سی نکل کے آئی تو بھیونڈی راجستان کے اندر اس کے بعد نمبر آتا ہے گازیاباد اتر پردیش کا ٹھیک پیٹس سٹی ٹاپ میں نکل کے آرہی ہیں چودہ تو اتر پردیش کی جس میں گازیاباد لکھ نومی رڈ کان پور عمرو آگرہ واران اسی جون پور گریٹر جو PM 2.5 کی لیمیٹ ہے وہ WHO کے حساب سے ہے 0.5 میکرو گرام سپن میٹر کی لیکن انڈیا کی اتر پردیش کی سٹی کے اندر 10 سے پندرہ گنا نکل کے آرہ دنیا کی کوئی بھی ایسی سٹی نہیں جس نے WHO کے اس PM 2.5 کے اوورال پیرامیٹر کو ریجن کنٹریز تیریٹری سے لیا گیا 6475 سٹی کے لیے یہ جو ریپورٹ جنریٹ کی ہے 1000 of low cost air quality monitoring station سے جنریٹ کی گئی جنریٹ 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 پیش ہی ہے ایر ایک بہت بڑی پرابلم ہے ہر سال 7 ملین 70 لاکھ لوگ کی موت ہوتی ایر پولیشن کی چلتے ایست مار کینس ہر ڈیسی سے جیسی پرابلم ایر پولیشن سے اگریویٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کہیں کنٹرول نہیں کر پارے ایک ہار کے برابر جس پر برثی اور ٹو منیوز آپ کو کام آئے گی